آوز باللہ من الشیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے فضائل بیان کر رہے تھے امام حسین بھی اس محفر میں موجود تھے امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب روزے کے فضائل سنے تو اپنی والدہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ امی میں بھی کل کا روزہ رکھوں گا والدہ سے اجازت لے کر دوسرے دن انہوں نے روزہ رکھ لیا جب زہر کا وقت آیا تو ان پر شدید پیاس کا غلوہ ہو گیا اور پیاس کی وجہ سے ان کے موقع پشک ہونے لگے جب ان کی والدہ نے ان کی یہ حالت دیکھی تو امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بیٹا تم روزہ افطار کر لو تمہاری ابھی عمر روزہ رکھنے کی نہیں ہے اس وقت امام حسین نظرہ تعالیٰ عنہ کی عمر سات سال تھی انہوں نے فرمایا نہیں امی جان میں روزہ پورا کروں گا اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی تشریف لے آئے اور انہوں نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ان کو بھی ملال ہوا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بیٹی انہیں روزہ پورا کرنے دو جب افطار کا وقت آیا تو سب روزہ افطار کے لیے بیٹھ گئے امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امی جان دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی بچہ پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کو کوئی انام دیا جاتا ہے مجھے بھی انام دو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا جاؤ میں نے تمہیں حوزہ کوسر عطا کیا قیامت کے دن اس سے لوگوں کو حوزہ کوسر سے پانی بنانا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ بیٹا میں نے تمہیں اپنے وہ باغ دیئے جو مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیہ کیے تھے پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے میں نے آپ کو وہ چار دریہ دیئے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حق مہر میں عطا کیے تھے رونے کی بات یہ ہے کہ وہ نواسے رسول جن کی پیاس روزے کی حالت میں برداشت نہیں ہو رہی تھی کربلا کے میدان میں تین دن تک پیاسے رہے اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیہ پتا فرمایا آمین